بسم اللہ الرحمن الرحیم قائم ٹی وی کے سامعین اور ناظرین کے خدمت میں علی ارفان کا سلام میں شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے ذکر اہل بیت کا قائم ٹی وی کے فیاض حیدر صاحب نے مجھے بتایا کہ قائم ٹی وی کچھ ڈاکیومنٹریز بنا رہا ہے مختلف موضوعات پر اور ان موضوعات پر اظہار خیال کرنے کے لیے مجھے بھی دعوت دی گئی جس کا میں ایک مرتبہ پھر شکر ادا کرتا ہوں جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے انہوں نے جو موضوعات دیئے تھے ان میں سے جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے گفتگو کرنے کے لیے وہ موضوع ہے حضرت عباس کی ذال ایک اور بات یہ ہے کہ جو اس موضوع کے تحت جو سوالات قائم ٹی وی کے طرف سے مجھے وصول ہوئے جن کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے تو ان سوالات کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ یہ سوالات زیادہ مناسب ہیں کسی عالم دین یا تاریخ دان کے لیے مگر بہرحال ایک زاویہ اور بھی بنتا ہے کہ اس موضوع پر اور ان موضوعات پر ایک مدہ اہل بیت ایک شاعر کی حیثیت سے بھی نظر کی جائے تو میں آج آپ کے سامنے اسی حیثیت سے حاضر ہوں نہ میں ایک عالم دین ہوں نہ تاریخ دان ہوں بس ایک در اہل بیت کا شاعر ہوں اور اسی حیثیت سے میں ان موضوعات پر گفتگو کروں گا حضرت عباس بے سہاروں کا آسرا عباس مثل حیدر گراہ کشا عباس عارضو دو جہاں کے مولا کی اور زہرا کی ہے دعا عباس مشکلوں میں پکار کر دیکھو ایک ہے یا علی یا عباس تھی امامت پناہ میں جس کی ایسی ہستی کا نام تھا عباس یہ ایک شاعر کی حیثیت سے ایک مختصر سا اور حقیر سا نظرانہ عقیدت اس شخصیت کی خدمت میں جو کربلا کا علم بردار سبقہ حرم اہل بیت کی آس اور سکینہ کا شیفتہ امم عباس کی ولادت اور عباس کی خواہش اور تمنا علی نے کی تھی چند مصرے پیش کرتا ہوں یہ میرے استاد علی جعوید مقصود کی ایک نظم سے اقتباس کے طور پر جو اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ حضرت عباس کی شخصیت کیا تھی یہ دیکھئے کہ وہ علی جو ہے سمحالے ہوئے نظمِ عالم جس کی امداد طلب کرتے ہیں آدم خاتم ایسا بندہ کہ جسے مالک و مختار کہیں جس کو دیکھا نہیں پھیلائے ہوئے دست سوال جس نے بندوں کو دیا اور قریدہ رب سے کام سب جس سے مشیعت کے چلا کرتے ہیں انبیاء جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کام سب جس سے مشیعت کے چلا کرتے ہیں انبیاء جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اب اگر اس نے دعا کی تو دعا کیا ہوگی منزلِ حضرتِ عباس بھلا کیا ہوگی لغت میں عباس کا مطلب شیر ہے میں جزیات میں نہیں جاؤں گا کہ شیر کی کس قیفیت کا نام عباس ہے بس اتنا کافی ہے کہ عباس کا عمومی مفہوم جو مطلب ہے شیر اور ایک بات یہ خیال رکھنا ہے ہمیں کہ یہ نام عباس کو علی نے دیا ہے اور علی صاحبِ مرضیِ خدا ہے وہ علی جس کا خود لقب اصداللہ ہے علی نے عباس کو اللہ سے مانگا تھا اور کربلا کے لیے اساسہ کیا تھا اور عباس کو شہزادیِ کونین نے اپنا بیٹا کہا تھا اور وسیعتیں کی تھیں عباس کے لیے تو اس عباس کی تربیت کا کتنا خیال امیر المومنین نے رکھا ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے شہزادیِ کونین کا جو حضرتِ عباس سے ربط ہے اس کو بھی ایک شاعر کی نظر سے دیکھتے ہیں میر مستحسن خلیق والدِ میر انیس کے ایک مرسیہ سے دو بند پیش کرتا ہوں جس میں اندازہ ہوتا ہے شہزادیِ کونین اور حضرتِ عباس کے ربط کا امام حسین جب آخری رخصت کے لیے مدینے سے چلتے وقت جب ماں کی قبر پر آئے تو ماں سے ان کی گفتگو جو ہوئی شاعر نے اس کا ایک نقشہ کھینچائے کہ گفتگو کے دوران تربتِ فاطمہ سے یہ صدا بھی اُگری کہ ہاں بلاؤ میرا ابباسِ دلاور ہے کدھر وہ فدا ہے میرے بچے پہ ما صدقے اس پر شکمِ غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی یاد فرماتی ہے اممہ ادھر آؤ بھائی آکے ابباس نے سر رکھ دیا پائینِ مزار آئی زہرہ کی صدا میں تیری غربت کے نصار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا ارے میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا جنگ کی تربیت جو مولا کائنات نے دی تھی اس کی جھلت تو لڑکپن میں آئی زہرہ کی رہت ہے موسیقی